میاں صاحب بولے آبر مندنے صدا نہ باغے بلبل بولے تے صدا نہ باغے بہاراں صدا نہ ماں پے حسن جوانی اوئے صدا نہ صوبتے یاراں وہی عثمان جنہیں مدینہ میں پہلا کواں خرید کے وقت کی تا آج اسے تھے پونی بند ہو گیا سننا میرے ویرہ اللہ اکبر کربلا دی شہادت کوئی مقابلہ نہیں بڑی بڑی ہے لیکن اگلی گل سنے ہونا عثمان وہ نے جنہ اس مہینے دی اٹھارا تاریخ نو شہادت کوئی چند جاپنا لہا آپ نو قتل کرن تو بعد ترے دن مدینہ پاک بج بے گورو کفن آپ دی لاش پہی رہی ہے تین دن تک بے گورو کفن بسم اللہ صاحب بھائی بے گورو کفن کسی کو جورت نہیں تھی کہ ہاتھ لگائے بغاوت ہو چکی تھی باغی آبی ہو چکے تھے اللہ اکبر سنے ہو سنے ہونا میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی دے غلاموں میرے کریم نبی دیاں دو بیٹیاں عثمان دے نکاوج دوچی سابدہ دیدہ ویسال ہو گیا میرے نبی دے غلام عثمان روندے نے سرکار نے برما عثمان میں نو پتے اگر اس تو زیادہ بھی کوئی اور میرے ہاں بچیوں دی میں تیرے نکاوج دیندہ سننا میری عمیرہ عثمانوں نے فرما دے نے پہلی دبا اور یہ بھی سننے عثمانوں میں جڑا چوتھا بندہ ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا مسلمانہ میں چون پہلے بی بیاں میں چون ملمومنین حضرت امہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ دوچی شخصیت وڈے مردہ میں چون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر والے بچیاں مچوں حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم ابو بکر دی دعوت عثمان کا ایل ہو گئے پیارے ابو بکر کہنے نے عثمان یہ میرے نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا ہے چال میں تینوں نبی دی بارگاوچ لے چلا عثمانوں تیار کر کے ابو بکر گھروں نکر لگ لے لے دروازے تے دست کوئی ذرا گوھر کرینا عجراتی جا کے سونک دے تیرے نلے ماجرہ ہو جائے خدا دی قسمیں تو اپنی قسمت ناد کرے گا سیدنا عثمان کا ابو بکر گھر میں تیار ہو کے رسول اللہ دی بارگاوچ جان لگیاں تو ہیں دروازہ پارو کھڑ گیا اندھنوں پوچھیا من انتا کونے پروازہ یانا محمد الرسول اللہ یہ گھر سیدنا سیدی کے اکبر کا ہے کس کا گھر ہے جی سیدی کے اکبر کا کیونکہ دونوں دوست تھے نا عثمان اور پیارے ابو بکر تو عثمان ابو بکر نے گھر آئے خالد منی انتردے بھی نظر رہا گی دامیالہ خالدی آچھا جی سوڑے سنگیہ نے پھر گالوں لی سنگی آئے آئے میاں صاحب بولے آپ برمند نے چنگی مندی اوے سجنا کو لو چنگی مندی سجنا کو لو سہواری اوہ جاندی پر یار یراندہ اوے گلا نہیں کر دے ان دی اصل پریت جنادی آہ سجن سجن اور قربان جام آپ برمند نے آپ برمند نے بے شرمی دے حلوے کولوں ساکھ سروں تا چنگا کیوں کیا سی پتنام آنا حلوے تو مولوی علوہ بوں کھارے نہ مہتا اپنی کالوے کرنا بے شرمی دے حلوے کولوں اوے ساکھ سروں تا چنگا اے پہ غیرت دی یاری نالوں ساتھ چھوڑے تا چنگا درویش لوگنیاں گلانا چھوڑا بدنام ترینے افراد میں چھوڑا چھوڑا بھلانا دکھاڑا تا آرے با کیا کہ بے غیرت سنگی بناونا تو بے لے بہتر ہے کہ چھوڑا ٹھیکا چل ٹھیک ہے چھوڑا بے غیرت نہیں بے غیرت سنگی نہیں نونا چاہینا یاد رکھو یاد رکھو حضرت عثمان نورین پیارے ابو بکر دو میں سنگی نے ابو بکر نے کیا جے میرا سنگی ہے میرے نبیدہ کلمہ باڑا آیا ہے عثمان کہنے نے گھر ابو بکر دا میں تیار ہو گیا ابو بکر اپنے گھر عثمان لے کے نکل لگے حضور دی بار گاوے چل لے لیکن فرمان نے ساڑھے دل دی دنیا ٹھر گئی کہ درواز دی آن والی آواز آئی حضور نے فرما ابو بکر میں آگ گیا حضور نے شریف لے آئے اگر کسی خلام کے گھر میں محبت والے لوگوں کے لیے پیش کر اگر اللہ اکبر راجہ صاحب کو بھی راجہ ریاض بھاج کر آئے ان کے لیے بھی سب اہل دوک اور محبت کے لیے حضرت خواج موین دین چیستی حسن آئے ہے کیا فرماتے ارد کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ زمان در خیال لیلت القدر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خالے دعا کرنا سعی دعا کرنا سراج دین دعا کرنا جی جی نشائی صاحب دعا کرنے نا بزرک دعا کرنے مالک لیلت القدر نہیں رات میں کھا جس رات ہر چیز دین بارگاہ سجدہ ریض ہونی اے مالک تُو اپنے کرم دروازے کھول چھوڑنا لیکن اے کملی والے آقا میں آپ نہ غلام میری آپ بارگاہ میں چلتی جائے قدر میرا رب اور آت ماں میں کھا چھوڑے تا اس نی میربانی مالک لیکن قدر دن میں کھاوے نا تک گلہ کوئی نہیں میڈی نکی یہی اثرات آپ پوری کار چھوڑو وہ تو مالک اس کا سامنا تو میں نہیں کر سکتا ہوں زمانہ ترخیال لیلت القدری حسن تر بند گیسو محمد محمد یا رسول اللہ میڈی تمنا لیلت القدر نہیں میڈی یار زوئے قدراتی ستیا آیا ہاں بچ ماں اپنی ظلم نہ ایک وال تک چھوڑو میڈی لیلت القدر ہو بچ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کیا ہے جماعت ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں سنی کا قیدہ یہ ہے لبیک مطلب حاضر یا رسول اللہ میں حاضر یا حسین میں حاضر کملی والے یا اسی تیرے واسطے بھی حاضر ہاں تیرے تو تیرے واسطے بھی حاضر ہاں تیرے 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 بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بسم اللہ یہ ہمارے سماجی سیاسی ہمارے بزرگ ہیں خدمت خل کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں چلو آج محبت سے دوست کہہ رہے ہیں خوش عمدید آل ان وص بچوں تھوڑا سا جگہ دے دیں مہمانوں کو بیٹا ہم سب رسول اللہ کے غلام ہیں شبہ اپنا اپنا کوئی وقالت کر رہا ہے کوئی سیاست کا مطلب ہوتا ہے حکمت عملی یہ بس میری نظر میں یہ جتنے بھی حضرات آئے آپ بیٹھے ہیں سامنے ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے یہ مہمان سب عزت والے اور سیانے لوگ آنکھا پانی ڈھونگا ہوئے تا وڑنا نہیں چاہی بارش آئیے بھی کدرین لیکن موسمیات رو رو بارنگ دینے پنڈی آئی نہیں آئی نہیں آئی درانے بار کیا پانی ڈھونگا ہوئے تا وڑنا نہیں چاہی کنڈے آلہ درخت ہوئے تا چڑھنا نہیں چاہی کیونکہ کنڈے چھپ سنون پانی ڈھونگا ہوئے تا وڑنا نہیں چاہی کنڈے آلہ درخت ہوئے تا چڑھنا نہیں چاہی اللہ کسی عزت دیوے تا سڑھنا نہیں چاہی جس کو اللہ عزت دے آپ اس کی عزت کرے ہاں جی بلکل اللہ اگر میں مولوی مہا عزت دی اس کو بھی اللہ عزت دی ان کو عراض بھی عزت دار ہے کوئی کسی کا بھائی ہے کوئی کسی کا بیٹا ہے کوئی کسی کا شور ہے جی جی کوئی کسی کا رشت دار ہے تو ہر کوئی اپنے مقام عزت کرے یہی شریعت کہ دیا یہی حکم ہے اندر کا معاملہ کیا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے ارد کی پیا کرنے غور کرنا میری عبیرہ توجہ کرنا میں جناب چودری سامان تنویر صاحب کو بھی آئے ہائے امیدوار بسم اللہ ایم پی اے جی ملک یاس رزیل صاحب صاحب کا امیدوار برائے ایم پی اے میں آپ کو بھی حضور قبل عالم اور چودری خورم شہزاد صاحب میں آپ کو بھی ماشاء اللہ اور فیل قریشی صاحب میں آپ کو بھی ماشاء اللہ آتم جونس صاحب میں آپ کو بھی ماشاء اللہ ماجی صاحب جتنے بھی آمد صاحب آئے ہیں سب اس سالانہ مجلس خوش آمدید آج کی پیا کرنا میرے نبی پاک دے غلام سرکار نال پیار کرن والو نبی کریم آپ ابو بکر دے دروازے تے آگئے رسول اللہ نے برما کون جڑا جنت خرید آرہ ابو بکر آج کرد نے کملی والے آ عثمان تیار جنت خرید آن واسطے آیا حضور نے فرما جنت عثمان کے لئے اب دوجہ مقام قدم آیا میرے کریمہ کا رحمت العالم نبی نے جنگ تبو کو آس اعلان فرما آیا جنگ تبو کے لئے یہ بات کا ہے لیکن پہلی بات حضور اجرت کر کے آئے پانی دی بڑی تکلیم میرے نبی نے فرما کون جڑا پانی مدینہ مجھ لے کے مسلمان آن دے وے ہر بندہ خرید نہیں سکتا ایک کوئن یہ دی دی بیچ رہے پانی بیچ رہے حضرت عثمان نے عرقی تیا کا قیمت ببا کون میں خرید آنا حضرت عثمان نے خرید کے اگلی گر سکتے نے کوئی بیچ آن بیچ کی تے یا رسول اللہ جی اجازت دی تے کافران مجھ مشرک مجھ بھی جڑا کم لو رہے اگر میرے تنا دی باری بیچ پانی لے جانا چاند انہوں بھی مفت بیچ ملے یہ اسلام ہے یہ اسلام پر میں عثمان نے جنت خرید جنگ تبوک واسطے کون جڑا اللہ دے رستے بچ مال خرج کرے عثمان کھڑے ہو گئے اوئے سجنا تازہ تازہ تیڑ دو گئے نید گزری یا ایک جڑا اٹھ دی قربانی دے وے پوری میڈیا وے چرچہ خلانے اٹھ زوا کی تے جنگ تبوک واسطے اکیلے تنہ تنہ عثمان کھڑے ہو گئے ارکیتہ کملی والی میں مجاہدین دی مدد واسطے توڑیا وات لپے کندیاں ہویاں نو سو اونٹ لدہ ہوا سامان کا اللہ کے حنور پیش کرتا اون تک تنہ ایک اون سے عثمان نے نو سو بلکہ ایک اکیلے عثمان میں امیر وقبیر نبی دا صحابی ہاں یہ بات سچ ہے کہ عثمان بجنس مین تھے ایک منگتا جناب یہ حکومت بس کیا جناب حضور کے وصال پاک کے بعد ابو بکر صدی کی ایک بند آیا ہمیں کہا یا امیر المومن بادشاہ میرے بانی کرو نہ میں غریبا میرے کر کچھ نہیں میری کوئی مدد کرو نہ آئے سنیوں سنیوں عمران کار سیدہ رون رون آلے او بے نظیر کم سب رون 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 آل سنیوں ابو بکر فرمائے میرے کل کچھ بھی نہیں عثمان دے گھر چلا جا انہوں دسی میں ابو بکر نے مطا بندہ عثمان اپنے بچیاں نو ڈانٹ رہنے ڈانٹ پڑ پیکر دینے اور کہنے خبردار دو دو چیز کھانے میں جنا کھاؤ گھی تے جنا لسی نہ منگیا کرو دود یا دود نل کھال وہ یا گھی نل اپنے بچیاں نو ڈانٹ رہنے آن والا منگن والا کہن دے جڑ کرو فرمایا اے خادم جی عثمان فرمایا کوئی چیز ہے حضور انہیں جنا اونٹ لدے آیا سامان دا پہنچے تجارت کر کی آیا ہے فرمایا جی اونٹ نو دے دی انہیں کہ حضور جی سامان اتار نو فرمایا اتار دی کوئی ضرورت نہیں بے میں سامان نو دے دے حضور میں پریشان ہوں تو اڑے پترہ گل سر میں کہ ماں کے لفظ وہ ادھر ڈانٹ رہے تھے مجھے تو تھوڑا چاہیے تھا آپ نے پہلے اونٹ پھر سامان بھی دے دیا فرمایا اس لیے دے دیا ہے کہ جو بچے ہیں میرے ان پر جو خرص کر رہا ہوں قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا میرے بچوں کا لیکن جو تجھے دے رہا ہوں اللہ مجھ سے حساب نہیں لے گا بلکہ مجھے بدلہ دے گا امیر و قبیر عثمان مسلمان آباس پہلا کن آلہ کے وق کرن والے آج تک نہ پند مئی صدی جا رہی میں پوچھ یا نہیں چودری صاحب دیگر مہمان شہزا صاحب کئی گئے سجنان تو ہی مسجد نبی بچ گیا پند مئی صدی جا رہی لکھاتے کروڑا ہاتھی جا کے نماز پڑھ دینے اے سب تو پہلے مسجد نبی دی زمین خریدن والا کون عثمان لوگ نماز پڑھے عثمان خریدنے والے جی لیکن پھر وقت آیا حالات نے پلٹا کھا دا حالات پلٹا کھا دیا جی جی یہودیوں کی سازی سے مدینہ پاک کو محاصر میں لے لیا گیا چالی دن عثمان دا پانی بند رہا آج کی ارادہ رکھتے تے لیکن آج کی مولت نہ ملی محاصر کر لیا گیا محصور کر دیئے مدینہ میں حج ہو گیا جی جی اٹھارہ دل حج کو حضرت عثمان زنورین قرآن پڑھ دیا آپ دی شہادت ہو گئی شہادت ہو گئی آپ سنیئے حضرت عثمان دی شہادت تو بعد تخت نشید خلیفہ رسول مسجد نبی کے مسلح کے وارث میرے نبی دی حضرت مولا علی کرم اللہ وج کریم میرے نبی نے فرمائے لوگو علی حق نال حق علی نال علی قرآن نال قرآن علی نال اے لوگو جدا میں مولا عدہ رب مولا جدا رب مولا عدہ میں مولا گل مب گئی جدا میں مولا عدہ علی مولا یہ حضور کی بات میری نیم میرے نبی نے فرما حضرت مولا علی آ گئے مسلمان آدھ امیر بن گئے لوگا کیا عثمان دا اتساب کرو نا اتساب امیر رہا حکومت وچ ریا وے بڑا مال کمایا ہوئے گا حضرت علی فرما نے میں سر پکڑ کے بے گیا عثمان دا اتساب کی تا لیکن مہران ہو گیا جدا اقتدار وچ آیا سب تو امیر و کبیر عثمان دی شہادت ہوئی اقتدار چلا گیا علی فرما نے مہران ہو گیا عثمان دی مال کی اتو ایک میں اٹھنی تہ ایک بکری ملی ایک اٹھنی اور ایک بکری ایک بکری پوچھا گیا وہ کیوں رہ گئی فرما وہ بھی اس لیے کہ عثمان اٹھنی پر بیٹھ کر مدینے سے مکہ تک سفر کرنا چاہتے تھے وہ رکھی ہوئی تھی حج کے لیے اور بکری ساتھ جانا چاہتے تھے کہ میں وہاں جا کر اس کی قربانی کر لیکن موقع نہ ملا تو یہ اس لیے باقی دونوں رہ گئی ورنہ عثمان نے اپنی زندگی میں جو تھا سارا ہی رائے خدا میں خرج کر دیا اللہ اکبر